ویلکم بیک وہ دن دور نہیں جب اوورسیز پاکستانی وطن میں جا کر اس کی خدمت کر سکیں گے مقررین نے یہ بات لندن میں تقریب سے خطاب میں کہی جیو نیوز کین مائنڈ ہے آسف ٹاک کی ریپورٹ پاکستان پروفیشنل فورم کے زیرے اتمام سالت فیس لندن میں ایک اید ونین پارٹی کے اتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ڈی این اے بہت اچھا ہے اور اس ملک کے لوگوں نے ساری دنیا میں بہت زیادہ ترکی کی ہے پاکستان کے ڈیپٹی آئی کمیشنر زائد عفیز چودری سابق پولیس کمانڈر مخدوم چشتی ڈاکٹر زیلیو خان اور ڈاکٹر فرق کا کہنا تھا کہ بریٹش پاکستانی کمیونٹی نے خود کو درپیش تمام چیلنجوں کا کامیابی سے انقابلہ کیا ہے ریسنٹ الیکشن میں جبکہ بہت سارے اپسٹ ہوئے لیکن ہمارے ایمپیز کا نمبر جو ہے اس کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ہم سب کو مل جل کریے تقریب کے شوقاں نے کہا کہ برطانیوں یہاں رہنے کے لیے پاکستانیوں کا بھی ملک ہے اور ان کے آباؤ اجداد نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں بہت شوقاں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات سے مینسٹریم کمیونٹی کو برطانوی مسلمانوں کے اس معاشرے میں عام ہونے کا پرگام جاتا ہے یہ بھی سوچ بچاہ کی ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی کو امج کیسے اجا کر کیا جائے اس تقریب کے شوقاں کا کہنا تھا کہ مغوری موالک میں پاکستان کا امج اب بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے پاسف ڈار جیئر نیوز لندن